نیوز ٹریک میں پھر سے ایک بار آپ تمام لوگوں کا سواگت تھے اور استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت اور آفیت سے ہوں گے کیا پھر سے ایک بار ہمیں تعلی بجانا پڑے گا کیا پھر سے ایک بار ہمیں اپنے موبائل کی لائٹ جلانا پڑے گی یا پھر سے ایک بار ممبتی روشن کرنا پڑے گی کیونکہ ایسی خبریں آج کل بڑے زور و شور سے نیوز چینلز پہ شوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور نیوز اور خبر ہے کہ کوئیت نائنٹین کے ایک نئی وبا ایک نیا ویرین جس کا نام بی اف سیون ہے پھر سے ایک بار ہر ایک کے دروازے پہ دستک دینے کے لئے تیار آئے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تمام شوشل میڈیا اور نیوز چینلز جس پہ کوئی بھی خبر کی صداقت جس میں سچائی نہیں ہوتی اور بھارت کے تمام نیوز چینلز نے بڑے زور و شور سے اس کا کوریج کر رہے ہیں جس پہ کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے اور کسی کا بھی بھروسہ نیوز چینلز پہ نہیں ہے کیونکہ ان نیوز چینلز پہ ایسی خبریں کا کوریج کیا جاتا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی اور اب انہیں ایک نیا مدہ مل گیا ہے ایک نیا موضوع مل گیا ہے کوئیت نائنٹین کا ایک نیا ویرین جس کا نام بی ایف سیون ہے جو ایویس برازیل جاپان اور چائنہ میں اپنی دستک دے چکا ہے اور بھارت کے نیوز چینلز شوشل میڈیا پہ یہ خبریں بڑے زور و شور سے اعتدش کر رہے ہیں کہ یہ نیا ویرین بی ایف سیون بھارت میں بھی کسی بھی وقت میں دستک دے سکتا ہے کوئیت نائنٹین دو ہزر انیس میں اپنی دستک دی تھی تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی جان گواں دی تھی بہت بی انتیان نقصان ہوا تھا اور بہت سے نوجوان اپنی جواب ہو چکے تھے جس کی وجہ سے بھارت ایک سٹینڈ سٹیل یعنی ایک جگہ رک گیا تھا لاکڈان کئی جگہ رکھے تھے لیکن تین سال کے بعد یہ وبا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی گئی تھی سب کا یہی تصور تھا سب کا یہی خیال تھا تین سال کا عرصہ جو گزر گیا وہ بے انتیاب بھیانک تھا اس کی یادیں لوگوں کی ذہن میں ابھی تک موجود ہیں اور جب بھی ان یادوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ کام سے جاتے ہیں اور یہی حال اب بھی ہو رہا ہے کیونکہ نیوز چینلوں نے ایسی باتیں کہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی ذہنوں میں پھر سے ایک بات ابر کر آ رہی ہے کیا پھر سے ہمیں تعلی بجانا پڑیں گے کیا انوپمکیر کو پھر سے مومبتی جلانا پڑی گی کیا اکشے کمار کو پھر سے اپنے چھت پہ آکے لوگوں کے سامنے یہ کہنا پڑے گا اگر آپ تعلی بجاتے ہیں اگر آپ مومبتی جلاتے ہیں تو کوئیٹ اس ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلا جائے گا ان کی ذہنیت پہ مجھے ہسین آتی ہے ان کی ذہنیت پہ مجھے شک ہوتا ہے اقل مند ہیں بہت ہی چالا گئے ہیں بہت ہی شاتھی رہے ہیں لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ اس کی وجہ سے ہمیں ان پہ حسی آتی ہے جنتہ کے درمیان یہ بڑے زور و شور سے بات چیت ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار بھارت میں لاؤگ ڈان لگے گا سکول اور کالیجز بند ہوں گے ماسک کا استعمال پھر سے کرنا پڑے گا اور ایسے کئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک گھبرات سے ہو گئے لیکن اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے دلنے والے خبروں کی مطابق چائنہ کی جو خبریں نیوز چینل پر دکھائی جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چائنہ میں بہت سے لوگ مر رہے ہیں اور وہاں پر ہاسپٹلوں کی کمی ہیں لیکن ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے ایک ویڈیو جس میں چائنہ کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے پتہ نہ اس ویڈیو میں کہاں تک سچائی ہے صداقت ہے لیکن آپ کے انفارمیشن کے لئے ہم یہ ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ہماری ذمہ در ہی نہیں ہے کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے ہیلو گائز گوڈ آفٹرنم دس اس راجیر سنگھلہ ہے آج کل انڈین میڈیا میں ایک بہت زیادہ رومر سپریڈ ہو رہا ہے and that is like کہ چائنہ میں تو نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہے بہت سائے لوگ ڈیلی مر رہے ہیں یہاں پہ ہسپٹلز کی کمی ہے دوائیاں نہیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میں تلیو گائز میں فیلال چینگرو میں ہوں ٹھیک ہے پس لے دو ڈائی مینے سے یہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں you can see people here the chinese people here you can see my family everybody is normal here ٹھیک ہے یہ دیکھو میرا بیٹا آپ کو ہاں پہ کھیلتا ہو مل جائے گا and you can see guys and people around here they are totally enjoying they are totally normal کہیں پہ کوئی بھی پرولم نہیں ہے ہاں ایک نورمل انفیکشن جب ہوا سپریڈ ہوا ہے ٹھیک ہے but that is like a very mild infection ہفتے دس دن میں ہر کوئی نورمل ہوم ٹریٹمنٹ سے موسنی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو پلیز جو انڈین میڈیا میں ایک فالس رومرز فیل رہے ہیں ان سے بچیے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بھی جو ہے سب لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ ہسپٹلز کی کمی ہیں ملکہ ایک ایسی کنٹری جو دس دن میں ساٹھ منجل کی بیلڈنگ کھڑی کر سکتی ہے ہسپٹلز کے طور پر کیا آپ کو سیریسلی لگ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہسپٹلز اور دوائیوں کی کمی ہو سکتی ہے جہاں سے اکسیجن وینٹیلیٹرز اگرہ انڈیا میں ایمپورٹ ہوئے تھے بھر بھر کے سو پلیز اپنے آپ کو ان سب رومرز سے بچائیے سسریہ کا لیکن حکومت کنٹکہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمام کو ماسک پیننا اب ضروری ہو گیا ہے انیوارے ہو گیا ہے ہمیں چاہیے کہ حکومت کے بتاوے تمام احکام قوم مانے اور زیادہ سے زیادہ پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی کوویڈ نائنٹین کے پروٹوکال کو فالو کرنا چاہیے اور حکومت کے بتاوے تمام احکام کو ماننا چاہیے اب یہ دیکھنا ہے کہ نیوز چینل پہ بتائے گے تمام خبروں میں سچائی کتنی ہیں سہارت کی نیوز چینل جیسے گودی میڈیا کہتے ہیں اور تمام جنتہ عوام اس بات پہ اعتبار بھی نہیں کرتی اور نیوز چینل کے انکروں کو اتنا بیعزت کیا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ اس بات سے شرمندہ ہے کہ ہم نے کس بیٹے کو جنم دیا یا کس بیٹی کو جنم دیا ہے کیونکہ ہر روز شام دنیا مر کے گالی کھا کر گھر واپس آتا ہے پروپیشن کو ورکیز ورشپ کی طرح کرنا چاہیے اور کام کو عبادت کی طرح کرنا چاہیے نہ کہ کسی کی گلامی کرنا چاہیے لیکن ہمارے نیوز اینکر ہمیشہ دوسروں کی گلامی میں رہتے ہیں اور کسی بھی مددے کو لے کر اپنی بات کو لمبی کرتے جا رہے ہیں یہ حالے میں ایک انہیں نیا مددہ مل گیا تھا جس کا نام ہے پتھان کا وہ بے شرم گید پتھان کی بے شرم گید پہ ہم ذکر کریں گے لیکن یہاں بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی لیکن یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ حکومت کے بتائیوے تمام کوویڈ نائنٹین کی پروٹوکال کا احترام کریں اور اسے فالو کرنے کی کوشش کریں اسی میں ہماری بہتری ہے جنہیں مرتبہ جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں لے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ویکسینیشن بھی لے اور آنے والی سٹویٹ کو محفوظ کر کے رکھیں بیلگام شہر کے شہریوں کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ بیلگام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے یعاتے میں ایک نیا یونٹ کھولا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے مدر آئین چائل سپر سپیشلیٹی ان انٹینسیو کیر یونٹ کا سنگی بنیاد کنڈاڈک کے چیف منسٹر شہری بسورج بومئی نے کل رکھا سنگی بنیاد کی تقریب کے بعد شہری بومئی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیلگام ایک میڈیکل تعلیمی مرکز بن جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلتھ سینٹر بھی بن جائے گا سب سے زیادہ جن کو فائدہ پہنچنا ہے وہ سماج کا کمزور طبقہ ہے شہری بومئی نے اپنی بات کو جارے رکھتے ہوئے یعنی ایک سال کے اندر اس مردر آئنڈ چائل سپر سپیشلیٹی ہسپیٹل اور انٹینسی کے لیونٹ کو بلاک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں بیلگام شہر کے نوٹ ایمیلے شریہ انیل بینکے نے شریہ بسورج بومئی کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ہم آپ کے شکر گزارے ہیں آپ نے چھے سو پچاس بیٹ کا ایک نیا ہسپیڈل تعمیر کرنے میں ہماری مدد کی ہم تمام بیلگام کے شہدی وزیر سہت سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں بیلگام شہر میں ایک نرسنگ کالیج کی آپ اجازت دیں تو ہم ان کے بے انتیا شکر گزار ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹریک بیلگام شہر کے شہدیوں کے لیے ایک اور ایک خوشکبری یہ ہے کہ بیلگام کا سی بی ٹی یعنی سینٹرل بس ٹرنمیل جو اب تقریباً تقریباً مکمل ہو چکا ہے جو کافی عرصے سے زیر تعمیر تھا جس کے وجہ سے بہت سے مسافروں کو پریشنیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب ایک پریشنی ختم ہو گئی ہے اور بیلگام کے تمام شہریز کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے یعنی سینٹرل بس ٹرنمیل کا سنگ بنیاد دو ہزار سونہ میں رکھا گیا تھا اور اس کا کام شروع تھا دو ہزار سترہ میں اور اسے مکمل کرنے کی میاد جو دی گئی تھی وہ دو ہزار انیس تک کی تھی یعنی دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس تک یہ سی بی ٹی تیار ہو کر عوام کے لئے خدمت کے لئے پیش کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی گئی اور دیر سے یہ ترمینل کو مکمل کیا گیا اب یہ ترمینل بلکل تیار ہے جہاں پہ مسافروں کے لئے بہت سی سولتیں موجود تھے اور اس کا افتیتہ کرنا ٹکا کہ سی ایم شیری بسوراج بمک 27 ڈسمبر شام کے 6 بجے کریں گے سی بی ٹی یعنی سینٹر بس ٹرمینل میں مسافروں کے لئے تمام سولتیں موجود تھے جو ایک مسافر کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور اس میں پرائیوٹ پارکنگ کا بھی انتظام بیسمنٹ میں کیا گیا ہے بیلگام سے سفر کرنے والے اور بیلگام میں آنے والے ان تمام مسافروں کے لئے آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی یہاں پہ رکسیا سٹینڈ ٹیکسی سٹینڈ کا بھی ایک خاصا انتظام کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس دلچسپ خبر کی جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار ہے اور اس کا موضوع ہے شارکانگ کی فلم پٹان شارکانگ کی فلم پٹان آج کل بہت ہی زور و شور سے تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور تنقید کا نشانہ بننے کی اصل وجہ ہے دیپیکہ پدکون جو اس فلم کی ہیروین ہے انہوں نے اس فلم میں ایک رکس کیا ہے گانا گیا ہے اور وہ رکس بی انتیاب بےہودہ ہے اور بے حیائی سے بھرپور ہے اس فلم کو میں خود ہی بیان کرنے پہ تلاؤ ہوں کیونکہ یہ فلم اپنے فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے آج کل فلمیں دیکھنا میں نے بند کر دی ہے میں پھر سے میری طرف سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ایسی بےہودہ بی آئی فلموں کو اگر آپ نہ دیکھیں تو بہتر ہوگا نشل میڈیا نیوز چینل اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا کے اس فلم کو بیان کرنے پہ تولے ہوئے ہیں فلموں نے اس فلم کے رکس پہ اس فلم کے گانے پہ جس کا نام بے شرم ہے اس میں کئی رنگوں کے کپڑوں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن ایک کپڑے پہ ان کی نگاہ ٹک سی گئی ہے اور وہ کپڑے کا رنگ ہے بھگوہ یعنی آرنج بھگوہ اور آرنج کلر کے کپڑے کا استعمال ہندی فلموں میں کئی برسوں سے کیا جا رہا ہے اور تب ان کے جذبات کو کبھی ٹھیس نہ موچھی لیکن اب انہیں شاید خوش آ گیا ہے ان تنظیموں کو بھگوہ رنگ بلکت دکھائی دیا رہا ہے اور یہ بھگوہ رنگ چند سالوں میں زیادہ تر استعمال کیا گیا ہے اور اکشے کمار کے فلموں میں اکثر بھگوہ رنگ استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ بوچپری فلموں کے مہشور ایکٹر روی کشن نے بھی فلموں میں بھگوہ رنگ کو استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منوستیواری نے بھی اس بھگوہ رنگ کے کپڑے کا استعمال کیا ہے لیکن ان تمام کے استعمال سے ان تنظیموں کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن شاید خان کے اس کپڑے کے استعمال سے انہیں بھی انتیا اعتراض ہے اس بھگوہ رنگ کے تنازی میں جیسے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا وہ ہے شاید خان انہیں بغیر کسی کو پیسے دیوے اپنے فلم کا پروشن مفت میں کرائے حالی میں کتر میں کھیلا گیا فیفا دوہزار بائیس کے فائنل کے ٹورنمنٹ میں بھی فلم کی ہیروین ڈی پی کا پدھوکن موجود تھی اور شاہ رکھان بھی موجود تھے فلم کا پروشن تقریباً تقریباً ہو چکا ہے اور فلم کے اڈوانس بھگنگ سو کروڑ تک پہنچ گئی ہے یہ فلم کے تنازی کی ذیمہ دلی سراسر سینسر بورڈ پیچھ آتی ہے سینسر بورڈ جس کے چیرمن ہے پرسون جوشی شری پرسون جوشی جو ہمارے پی ایم کے بہتی قریب ہے انہیں تاریز زمین کے